موسیقی یہ دونوں بھائی اطراف سننے میں بہت مشہور تھے دونوں بھائی نہائیت امیر گھرانہ میں پیدا ہوئے سرل جو ایک راہب تھے اور مقدس مطولیس ایک بشپ تھے دونوں بھائیوں نے غلامہ کے درمیان تبلیغ کی اور بائبل کا غلاموں کی زبان میں ترجمہ کیا ان دونوں بھائیوں نے بائبل کے علاوہ لطوریہ کتابوں کا بھی غلاموں کی زبان میں ترجمہ کیا آج کی پہلی تلاوت یعقوب کے قط کے پہلے باپ سے لے گئی ہے اے میرے بھائیوں جب تم ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو تو اسے کمال خوشی سمجھو یہ جان کر کہ تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے آج کی انجیل مقدس مقدس مرکس کے مطابق تب فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے آسمان سے کوئی نشان اس سے طلب کیا اس نے گہری آہ کھینچ کر کہا یہ پشت نشان کیوں طلب کرتی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس پشت کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا آج کا دھیان و گیان نیک کاموں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا پیریش کے نوجوان ویلنٹائنز دے منانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے نوجوانوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ویلنٹائنز دے کے مطلق اپنے خیالات کا اظہار کریں بعض نے کہا کہ ویلنٹائنز دے اپنے پیاروں سے محبت کے اظہار کا دن ہے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ یہ دن ان تمام لوگوں کے لیے مقصود ہے جنہیں ہماری محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہم انہیں پھول اور مالی امداد دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں بعض نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا چاہیے اور پھر انہیں اپنے پیریش میں کھانے کے لیے بلانا چاہیے پیریش پریسٹ نوجوانوں کے خیالات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مسیح خداون کی محبت تمام مذاہب نسلوں اور امیروں اور غریبوں کے لیے ہے پیریش پریسٹ نے کہا کہ مسیح خداون چاہتے ہیں کہ ہم محبت سے بھر پور ہوت کر ضرورت مندوں میں مسیح خداون کی محبت بھانٹے ہیں پیریش پریسٹ نے نوجوانوں کو کہا کہ ایسا کرنے سے ہم ایک نسلے کے گناہوں کو معاف اور بھول جاتے ہیں اور یوں ہم مسیح خداون کی محبت کے نقیب بن جاتے ہیں کیا ہم مسیح خداون کی محبت کے پرچار کے لیے اپنے وقت اور وسائل کا استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین